اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی اور میں آپ کا مذبان سکلین نکوی حاضر خدمت ہوں پروگرام پیغام کربلا لے کر جیسا کہ کل بھی ہم آپ اخترت میں حاضر ہوئے تھے اور کوشش کی تھی کہ کربلا کے جو حقیقی پیغامات ہیں جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں ان کو کچھ ہم نے خود اپنے لیے بھی موضوع بحث بنانا ہے اور آپ کی سماتوں کی نظر بھی کرنے ہیں وہ پیغامات کے وہ پیغامات کون سے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بخیر ہو سکتی ہے اور ہمارے جو آخرت ہے وہ بھی بخیر ہو سکتی ہے کل کچھ کوشش کی کل بہت سارے برادران و خہران کے سوالات ہم تک پہنچے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم وہ سوالات کے جوابات اپنے مہمان تک نہ پہنچا سکے اور ان کے جوابات بھی تشنا رہ گئے انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آغاز گفتگو میں بھی ان سوالات کی جانے بڑھا جائیں جو کل کے سوالات رہ گئے تھے ہمارے خہران و برادران کے پہلے ان کے جوابات آپ تک پہنچا دی جائیں انشاءاللہ اس کے بعد پیغام قربلا کے ایک نئے اپیسوڈ کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور آج بھی انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں دلوں میں کوئی سوال ہے اس قربلا کے حوالے سے اس نہزت کے حوالے سے اس تحریک کے حوالے سے اور اس سارے پس منظر کے حوالے سے تو آپ اپنی میسیجز کے ذریعے سے کال کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہی ہمیں فرصت ملے گی آج یا کل انشاءاللہ ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ ہم انتقل کر دیں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جب ہم یہ بیٹھتے ہیں تو ہماری اس بیٹھنے کو اپنی بارکہ میں قبول مذہب فرمائے اور اسے ہماری نجات کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیتی بھی الحمدللہ اشرع اولہ میں بھی اور انشاءاللہ اشرع ثانی میں بھی مجالے سے ازا کے ساتھ ساتھ نوخان ماتمداری بھی ہوتی ہے نوخانی بھی ہوتی ہے اور علماء اکرام کی مجالس اور ذکر ازکار بھی ہوتا ہے لیکن بعض دوست شاید ہماری اس ٹرانسمیشن کو کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں الحمدللہ ہم ازادار ہیں اور ہم نمازی بھی ہیں نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں جب ازا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کھل کر ازاداری کرتے ہیں ہم اسے تشریف فرماؤں گی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے قابل احترام مہمان علمی دین جناب علامہ سید محمد جاپر خارجمی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ بہت شکریہ آپ کے تشریف فرمائی کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب یہاں پر بیٹھتے ہیں تو یقیناً دل کی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں محمد وعالم محمد ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں یا منتقل کرنا چاہتے ہیں جسا کہ آپ خود کل فرما رہے تھے کہ مشتہدین نے اور مراجعین نے اور خاص بھی جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا شیخ صدوق علی حرامہ کا کہ جتنی بڑی وہ شخصیت تھی کہ جتنی بڑی وہ علمی کام کر کے گئے ہیں اور اگر کوئی شخص آج کا اٹھے انہیں رد کر دے تو بارحال یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس دور میں کڑے ہیں کس زمانے میں ہیں اور کس مقام پر موجود ہیں قبلہ کل جو سوار رہ گئے تھے میں چاہوں گا کہ اگر ہم پہلے ان کی جانب بڑھ جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آپ کا اگر حکم ہو اگر آپ کی یعزت ہو تو میں پھر انشاءاللہ بسم اللہ بہت شکریر قبلہ کل ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز کسر کے بارے میں کیا حکم ہے ہمارے ایک بھائی تھا اس نے پوچھتا کہ نماز کسر کے بارے میں کیا حکم ہے اور کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم نماز کسر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مکمل بھی ادا کر سکتے ہیں کیلئے چاہوں گا تو سبیان فرما دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نسائین و هو خیر ناصر و مہین رب شرح لصدری و يسر لامری و احلو لغدتا من لسانی يفقه قولی الحمد للہ على نعمة الاسلام و کفا بها النعمة الحمد للہ على نعمة الولایت و کفا بها النعمة الحمد للہ على نعمة الهدایت و کفا بها النعمة سب سے پہلے خدا من اللہ کا شکر وجہ لاتے ہیں نعمت الاسلام پر نعمت الولایت محمد و آل محمد پر نعمت الہدایت پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی دین مبین اسلام مذہب حقہ کو اس کی معرفت حاصل کر سکیں علم حاصل کر سکیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ خدا من اللہ دین مبین اسلام سے متعلق اہل بیت اتحار سے متعلق ہمیں حق مودت اور محبت اہل بیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے کہ میں یہ جواب دوں ایک نکتہ ارز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے کہ بعض کتب جو ہیں وہ گھر میں ضرور موجود ہوں سہی ایک ایسا شخص جو کہ آئیمہ تاہرین علیہ السلام سے توصل توصل رکھنا چاہتا ہے منصوب ہے دائمان جو ہے وہ ان کے زیر نظر اور زیر سایہ پروان چڑھنا چاہتا ہے ایسے شخص کے زیر استعمال پانچ کتابوں کا ہونا ضروری ہے صحیح پنجتنی قرآن کریم حسنی اچھی تابیر پنجتنی جو بھی پنجتنی ہے اس کے گھر پنجتن کی کتابیں ضرور ہونی چاہیں صحیح نمبر دو نحج البلاغہ جو کے ارشادات مولان مباہدین امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ علیہ وآلہ پتحییت اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن ہے اصل میں دیکھا جائے تو تمام کلام حضرت امیر کا تفسیر قرآن ہے صحیح تیسری کتاب صحیح فی سجادیہ اللہ کہ جس کو جو ہے وہ اخت القرآن بھی کہا گیا قرآن کی بہین اور واقعا جو ہے وہ زبور آل محمد بھی کہا گیا اور کئی دفعہ کئی ہفتے مہینے سال گزر جاتے ہیں صحیح فی سجادیہ گھر میں کھلتا نہیں ہے نحج البلاغہ دیکھی نہیں جاتی ہے تو یہ روٹین بنا لیں کہ جس طرح میں ورٹس ایپ ڈیلی چیک کر رہا ہوں بلکہ کئی دفعہ چیک کر رہا ہوں آنکھ میری کھلتی نہیں ہے میں پہلے چیک کرتا ہوں تو کیوں نہ میں قرآن سے ایک رجوع رکھوں ولو ایک صفحہ نحج البلاغہ ولو ایک لائن کسی بھی خطبے کی ایک لائن صحیح اس کو پڑھوں اور اب تو الحمدللہ بڑی اچھی شرح جو ہے اس کی فارسی میں آگئی ہیں اور اردو میں بھی انشاءاللہ آگئی ہیں نمبر تین جو کہا صحیح فی سجادیہ بڑا خوبصورت ترجمہ دو تین نئے آئے ہیں بلکہ ایک جو ہے وہ ہمارے پہلا مفیس صاحب کا تھا سب سے پہلا مفیس صاحب کا تھا حضی شاہ نظر جوادی کا آیا اس کے بعد جو ہے اب جو آیا ہے عوام حسن نجفی کا وہ بڑا خوبصورت ترجمہ وہ بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں بھی آیا ہے تو صحیح فا ہو گیا نمبر چار توضیع المسائل توضیع المسائل ہر مقلد شخص کے پاس بلاخر جو ہے وہ چاہے احتیاط بھی کر رہا ہو مطالق ضروری احکام سے مطالق رجوع کرنا چاہیے اور پانچویں کتاب جو ہے وہ مفاتی الجنان کہ جو ہماری عبادات سے مطالق کتاب اس میں تمام روزے رکنے مثال کے طور پر دعائیں ہیں مناجات ہیں تخیبات ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ معارف اہل بیعت علیہ السلام ان کو پہچاننے کا جو سب سے زوردست ذریعہ ہے وہ ان کی دعائیں اور ان کی زیارتیں ہیں صحیح اس میں بڑی خوبصورت طریقہ تو بڑی سادہ زبان میں بیان ہوا ہے جیسے جو ہے وہ بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے جامعہ کبیرہ جو ہے اگر ایک مومن ایک دفعہ پڑھ لے اسے زیارت جامعہ کبیرہ تو اس کے درجات ایمانی میں ایک تبدیلی آتی ہے یعنی ہم نہیں کہتے ہیں دس درجے پر چلا جاتا ہے لیکن ایڈوانس ہو رہا ہے یہ ایڈوانس موڈ میں چلا گئے اب جب تک اس کے بارے میں سوچ رہا ہے زیارت جامعہ کبیرہ جو ہمارے ہاں تقریباً نامعلوم اور ناشناختہ ہے صحیح تو یہ میں نے مقدمتن اس لئے ارز کیا کہ ایک اچھی عادت ہے اچھی حیبٹ ہے اور ایک کامیاب قوم کی یہی عادت ہوتی کہ وہ بڑے رجوع رکھتا ہے ہر چیز سے قرآن سے رجوع رکھتا ہے نیچنل والاغہ سے رجوع رکھتا ہے دعاؤں سے رجوع رکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے آج کیا دن ہے چاند خدا نے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ مثال کے طور پر ہم ستاہ اس میں سے جو ہے جنتری والے کام لیں بلکہ اس لئے بنایا تھا کہ ہمیں دنوں کا اندازہ ہو آج دن کونس ہے رات کونسی ہے مناسبت کونسی ہے مفاتی الحمدلہ ایک شاہکار ہے شیخ عباس کمی محدث بزرگ کا اور ان کی سنا میں میں صرف یہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مفاتی پہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے سال کے اندر لکھی ہے لیکن میں نے کوئی بھی اس میں عمل لکھنے سے پہلے اس پہ خود عمل کی ہے ایک ایک عمل جو اس کتاب میں موجود ہے یہی وجہ آپ اخلاص دیکھیں اس ہستی کا کہ آج ہر گھر میں دنیا میں مفاتی متعدد زبانوں میں موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم عادت بنا لیں پانچ کتابیں جو ہیں جہاں پہ ہمارے بھائی نے سوال کی ہے گرچہ تھوڑا سا ہمارے موضوع سے ہٹ گئے لیکن سوال ہٹ چکا ہے سوال کیونکہ آیا اس لئے ہم اپنے بھائی کو جواب پہلے تو وہ جو سفارش ہو اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور آئندہ سے جو ہے وہ احکامات کے لیے سب سے مطمئن ذریعہ خود توضیح المسائل ہے مرچہ تقلید کی پھر جو ہے سانیاں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جدید اس صفتہ آج بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ممکن اب جو ہے وہ ان کا جواب یہ ہے کہ جب بھی انسان سفر میں ہو رہا ہے سفر جو کہ حرام کا سفر نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی نماز قصر ہے بشرتے کے کچھ شرائط کے ساتھ ہے نمبر ایک پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے جہاں سے اس نے نکلا ہے وہاں سے وہ ساڑھے بائیس کلومیٹر نکل جائے دیوار جو ہے وہ شہر کی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی گیٹ ہوا کرتا تھا اس سے پہلے فصیل کہایا تھا وہ آج آپ کہلیں ٹال پلازا جو ہے وہ جگہ اس کو گنا جاتا ہے یعنی جہاں سے کہا جائے جی اب یہ حدود شہر کی کراس کر گئے تو وہاں سے اس نے حساب کرنا ہے ساڑھے بائیس کلومیٹر اب اس میں جو ہے وہ جیسی پہنچے گا وہاں پہ ساڑی بائیس کلومیٹر پہ یہ اپنی نماز جو ہے اس کو قصر کر لے گا اور باقی اس کا وہاں پہ رہنے کا قصد دستی پہ نہیں اس میں بہت سارے اگر شرطیاں آتے ہیں انہیں شرطیاں ہم کہتے ہیں بہت سارے اف جو ہے وہ آتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے آیا رکنا ہے نہیں رکنا دست دن کا قصد ہے نہیں ہے مثال وہ جہاں جا رہا ہے وہ وطن ہے نہیں ہے تو بہت ساری پوسیبلیٹیز ہے جس کو بھائی سے ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں اس میں اختیاری اور استراری کا کیا حکم ہے کہ بعض سفر اگر ہم اختیاری کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی جبری دیکھ جاتے ہیں اغوا اور اس طرح جبری گمشدہ لوگ ان کے بارے میں کیا ہو خب جبری والے میں تو دیریکٹی کا چب یہاں مجبور ہو رہے تو ایک تو جبری میں نماز کا حکم وہی رہے گا یہ کہ وہ روزے کے لیے مختلف ہے کہ جی زبردستی اگر آپ کا صرف قضا ہی رہ جاتی کفارہ نہیں ہے زبردستی آپ کو کھانے میں مجبور مجھے پتہ نہیں کہ میں آیا اسی شہر میں ہی مقید ہوں کوشش کرے گا اندازہ لگانے کی پتہ کرنے کی اگر تو پتہ چل جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی اکل اور اس کے مطابق انجام دے گا ڈائریکشن سے متعلق بھی اگر شک ہوگا اس کو کہ مجھے سورج نہیں نظر آرہا اندازہ لگائے گا کہ یہ دو جگہ تو دونوں جگہ اس کو ادا کر بہت ساری اس میں جو ہے وہ پوسیبلیٹیز آجاتی ہیں جس میں مرجہ سے مرجہ میں بھی جو ہے وہ ڈیفرنس ہے اس لئے ہمیں پھر ڈیٹیل میں جانا پڑے گا سیکھ اس لئے میں نے شروع میں یہ مقدمہ اسی لئے عرض کیا تھا تاکہ وہ بھی اور دوسرے ہمارے احباب بھی سمجھ جائیں کہ اس میں بہتری ذریعہ خود توزیر مسائل ہے یا اگر کوئی شخص ان کا نمائندہ ہے ان سے رجوع کر لیں میں پھر بھی فرس پرائیوریٹی کتاب کو دیتا بات سے ہی بات نکلی ابھی حالی میں میں نے آپ سے شاید پوچھا بھی تھا کہ ایک بزرگ مرجے عیت اللہ باقر الحقیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ مسائل بیان کیا کرتے تھے مرز پر بیٹھ کر مرجے تقلیل نہیں تھے بہت بڑے عالم دین تھے محضرت کے دیکھ کر پڑھ کرتے تھے تو اس کے بیچے کیا وجہ ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت شخصیت کا آپ نے ذکر کر دیا مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں تقریباً چودہ پندرہ سال تہران میں ہی رہا ہوں اور وہی پہ دینی مدرسہ بھی تھا اور مجھے یہ توفیق ہے کہ میں متعدد بات انہوں نے کیونکہ اس دمانے میں یہ تہران میں ہی رہتے تھے آیت اللہ باکر حکیم وہاں پہ ان اگزائل تھے درس کا سلسلہ رکھا تھا مسجد تھی نجفیوں کی وہاں پہ دروس ہوا کرتے تھے اور بڑی نورانی شخص یہ نہیں واقعا ان کے درس میں انسان کو بیٹھ کے روحانی لذت محسوس ہوتی وہ جو طریقہ کار آپ نے بیان کیا ہے وہ اتفاق سے ہمارے اکثریت جو مراجع ہیں وہ احتیاط کی بنا پہ کتاب سے دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں خود رہبر معظم جس وقت جمعہ کا خطبہ ہو اور محرم کے ایام ہو تو اس میں لہوف کتاب سید ابن تعووز جس مقام سید ابن تعوز کا علماء کے درمیان ایک شہیر مشہور مقام ہے سید ابن تعوز فرماتے ہیں اگر جمع غفیر ہو تو میں بغیر آنکھوں سے دیکھے سون کے بتا سکتا ہوں کہ امام زمان محفل میں موجود ہیں یا نہیں خب یہ قرب تھا یہ ان کا مقام عظمت تھی اب انہوں نے جو لہوف لکھی ہے احتیاط کے ساتھ یعنی اس میں جتنی احتیاط ممکن ہو سکتی لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم جو مسائب ممبر پر پڑھتے ہیں بغیر دیکھے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو کتاب میں لکھ اور اگر کتاب پڑھ لی جائے تو وہ ہی حالت ہوگی جو آیت اللہ باقر حقیم کم مشہور ہوئے پڑھتے ہوئے امامہ زمین پر گرا دی وہ اپنی حالت ان کی خارج جو بلکل خارج ہو چکے تھے اپنی حالت سے اور آپ کو کنٹرول کریں بعضوں سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جو یہ کیا ہے کہ جو معنویت اصل کلام میں ہے چاہے وہ کلام معصوم یا کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم کبھی بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے جو نورانیت رسول اعظم اسلام کی کلام جو نورانیت آیات الہی خود کلام میں آگے اس کو اسی طرح تو اللہ یہ تھی کہ احتیاط میں ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جس پہ پکڑ ہو سکتی ہے اور کوئی ان کی پکڑ سے محفوظ نہیں اگر روز جزا سید و شہدہ نے پوچھ لیا یہ تو میں نے نہیں کہا تھا یہ تو میری تعبیر نہیں تھی کیا جواب دیں گے کیا جواب ہے ہمارے پات اگر تو انسان کا عقیدہ معاد اور قیامت کے اوپر ہے تو اس کو بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں دوست آپ میڈیا پر آتے علماء میں نے کیوں بعض تباہتیں جو ہیں وہ زیادہ سخت پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے بعض پردے جو تھے وہ ہٹ جاتے ہیں جو حالا کہ رہنے چاہیے بعض چیزیں اسی طرح مقام ان کا رہنا چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور اہم نکتہ ہے کہ معصوم مین علیہ السلام جو آیا وہ ان کا غرض غائی اور آخری یہ ہے کہ بس صرف عشق بہا آیا جائے میری عقل تو نہیں مانتی اس کو کہ سید شہدہ اپنے پورے کمبے کو اتنی قیمدی جانوں کو اور اصحاب رسول کو اور اصحاب امیر المومنین کو سب صرف عشق کی خاطر قربان کرے اور پھر وہ والا نظریہ آجائے جو عیسائیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہماری خاطر سلیب پہ چڑ گئے تاکہ ہم گناہ کرتے رہے اور وہ ہمیں نجا یہ والا نظریہ اسلام میں نہیں ہرگز بلکہ اہل بیعت علیہ السلام اگر اس راستے پہ گئے تو کہ ہم بارے راستے پہ چلو سلو کمار ای تم مونی سلی یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھے کچھ ایسے میں پڑھتا ہوں اور اہل بیعت علیہ السلام نے ہمیشہ ہدایت میں میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا اہل بیعت کا جو چارٹر ہے جو پروگرام ہے وہ یہ ہے پلان جو ہے کہ فالو می یعنی کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتے جاؤ ایسے نماز پڑھو کہتے نہیں آؤ میں ساتھ نماز پڑھ دیکھو میں کیسے پڑھتا دیکھو میں جہاد کیسے کرتا ہر چیز میں ہمارے لئے رول موڈل ہے تو اگر ہم سید شہدہ کی اس ایسپیکٹ کو چھوڑ دیں پس منظر میں لے جائیں پس پردہ لے جائیں جو زیادتی ہے حالانکہ شہدہ میں دکھانا چاہتے ہیں جیسے حضرت امیر علیہ السلام کی طرح کوئی شخص زندگی نہیں گزار سکتا آپ کی جیسی سادہ غزہ کوئی شخص نہیں کھا سکتا اور آپ نے منع بھی کیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو کوشش مت کرو بلکہ اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تقوی کے ذریعے گناہ سے دوری کے ذریعے میری مدد کرو اس کا مطلب ہے اہل بید یہ چاہتے سید شہدہ ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہے تم بھی اگر محکومت وقت کے سامنے اپنے بچوں کو لے جا کے تو اسی طرح سڑک پہ کھڑے ہو کے لیکن یہ ضرور کہہ رہے کہ ظلم کے خلاف آواز ضرور بلان کرو اور سب سے پہلا ظلم ہر شخص کے پاس میرے پاس میرا اپنا ظلم ہے آپ کے پھر واپس اس بحث پہ آتے جو سب سے بڑا کارنام کی ہے تب وہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ یہ تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے بشمول رسول آزم حضرت امیر علیہ السلام امام حسن علیہ باقی تمام آئیم نے دنیا کو عقل اور معرفت کے ذریعے دعوت دی سید و شہدہ نے عشق صبر قلب احساسات کے ذریعے دعوت دی اس لئے آپ دیکھیں انداز سید و شہدہ کے مختلف ہے احساساتی ہے جو بھی عشق بھائے گا جو بھی مجھے یاد کرے گا عشق بھائے گا مسائب نہیں پڑھنے پڑھتے ایک نام آپ لیتے ہیں السلام علیک قیاب عبداللہ اتنی کافی ہے انسان کے دل میں ایک لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے ایک نام اور پھر محدود نہیں ہے سید و شہدات ہر ایک کے اوپر اثر کر رہے ہیں چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا چاہے عقیدہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہندو ہے سکھ جس مکتب تو خود اللہ باقر الحکیم یا دوسرے علماء احتیاط کیوں کر رہے ہیں ایک نمبر ایک مجھے جواب دینا قبر میں بھی قیامت میں سید و شہدہ کے سامنے بھی مزاق نہیں جنہوں نے ممبر کو لائٹ چیز لیا انجوائیمنٹ کے لیے پیسے اور شہرت کے لیے ان کو جواب دینا پڑے تاجران خون یہی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا یہ کچھ دشمن نہیں کر رہا اس کے بعد نمبر دو پھر وہ جو روحانی اثر لکھا ہو ہے اس عبارت میں وہ میں اپنے ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا اس کو میں اپنے الفاظ میں جو مرضی کہوں جو سید شہدہ کہہ رہے ہیں کیا صرف موت کی آرز کر خوب یہ مومن کے لئے جینا جو ہے وہ اجیرہ نیسے ایسی گھڑی میں سید شہدہ در حقیقہ جو ہے وہ جسمانی اور ظاہری تحول سے زیادہ باطنی اور اقلی اور روحی اور روحانی تحول کی طرف اور تبدیلی کی طرف جو وہ اشارہ کر رہے ہیں میں آکر یا بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی زبان سے نہ کہہ دوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ روایات میں نہ ہو لیکن ہم کبھی اپنی مجالس میں غور کریں اور اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ہم کس قدر بنیازی کے ساتھ اور کس قدر عجیب عجیب جملوں کا اور لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو بارحل یہ ایک میسج بھی ہے کیونکہ جو بزرگان گزرے ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے اور اچھے خدارہ ایسے لوگوں کو آگے لئے کہنا چاہیے کہ جو کم از کم پڑھتے وقت اس چیز کی احتیاط کریں کہ کوئی میرا جملہ ایسا تو نہیں کہ جو کسی مومن کے لئے گران گزرے جو امام زمانہ کے لئے گران گزرے کیونکہ ہم یہ جب یہ کہتے ہیں کہ خود جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں اس مقام پر اس مجلس میں اس کم از کم ایک مومن کو اور ایک امام علی مقام کے محب کو اور چاہنے والے کو زیب نہیں دیتا ایک سوال اور ہمارے پاس آئے تھا خالد حسین صاحب گلگت ملتستان سے فرماتے ہیں کہ بیعت رزوان کیا جائے بیعت رزوان کیا ہے تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے میرے خیال میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات لے کے آ رہے ہیں چلے چلے ایک اور سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ میں اس مکتب میں نیا آیا ہوں اور ہمیں جو کتابوں سے اور اہل بیعت ٹی وی کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے وہ کچھ اور ہے لیکن جب ہم مجالس میں جاتے ہیں اور جو ممبر پر علماء کرام اور زاکرین اور وائزین پڑھتے ہیں وہ قدر مختلف ہوتا ہے جب میں ان سے اس سوال سے استفسار کرتا ہوں پڑھنے والے سے پوچھتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نئے آئے ہیں اس لئے آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور اسی طرح انہوں نے ایک اور بھی سوال پوچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت مجلس کے دوران ہی نماز کے لئے آزان کا وقت ہو جاتا ہے آزان آ جاتی ہے لیکن مجلس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا ہے اور بعض وقت وہ نماز بھی خضا ہو جاتی کے دیکھیں خود حضرت امیر فرماتے ہیں یعنی ہم خود ہی ذمہ دار بھی ہیں ہم خود ہی رئیت بھی ہیں یعنی ہر شخص کی ایک اپنی ذاتی اور قومی اور فردی اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے نہ ہی اس کی اجازت ہے یعنی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا روز قیامت کے ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جو ہے وہ میں نہیں جانتا تھا میرے پاس وسائل نہیں تھے میرے پاس جو ہے وہ امکانات نہیں تھے مجھے کسی نے بتایا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی جسے میں پوچھ سکتا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا کوئی حجت روز قیامت باقی نہیں ہوگی ہر شخص کے لئے حجت خدا منت اللہ نے مکمل فرما دی اب اس میں وہ چیز جو اہمیت رکھتی ہے جس طرح دوست فرما رہے تھے ہم نے فیصلہ کر لی ہے جو کچھ بیان این ممکن ہے ممبر آپ کسی اور تصاحب میں چلا جائے اور گیا ہے جیسے حکومت چلی گی ابتدا اور آغاز میں رسول عظم اسلام حضرت ختمی مرتبت کے اختیار میں تھی حکومت اور کئی عرصہ مولا ری پھر سبو شتم جو ہوتا رہا ہے پچیس سال پھر کم از حکومت ان کے ہاتھوں میں رہی ہے کہ جو رسول خدا کی مدد نظر نہیں تھے خدا من تعالیٰ کے مدد نظر نہیں تھے اب اس وقت جو جس طرح آج ہے جو بھی شخص مثال کے طور پر قوت رکھتا ہے وہ ہی ولی ہے حالان کہ ہم ایسی ولایت کو زبردستی والی ولایت کو نہیں مانتے ہمارے ہم ولایت کا ایک پروسیجر ہے خدا ون تعالیٰ ہی نبی کو اپوائنٹ کرنے والا ہے اور ذات اقدس الہی امام کو منصوب کرنے والی اور خدا ون تعالیٰ نے بھی اور رسول خدا نے بھی منصوب کیا ہے یوم غدیر اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں خاطر کی حد تک پہنچ چکی حدیث غدیر اس میں کوئی بحث نہیں اگر آج کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنا معاینہ کروانا پڑے گا سادہ الفاظ میں صحیح یعنی واقعا وہ چیک اپ کروا ہے فکری لحاظ سے بھی تاریخ لحاظ سے بھی یہ متفق چیز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اب آجائیں بس ہم ہر بات جو ممبر سے آ رہی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو پیمانہ جو دیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے بلکہ صحیح جو ہے وہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کوئی کلام ہم سے تم تر پہنچے پہنچے قرآن پہ پرکھو دیکھو قرآن کے ساتھ کہیں مغاہرت تو نہیں رکھتا کہیں اس کے ضد تو نہیں ہے اگر قرآن کہیں یہ ٹھیک ہے تو قبول کر لو اگر قرآن اس کو رد کر دے فَزْرِبُو وَلَجْدَا اس کو دیوار پہ دے مارو کیوں اتنا سخت ایٹیچیوڈ امام نے اپنا ہے اس لیے خود امام دیکھ رہے تھے کہ میری حیات میں ہو رہا ہے میرے ہی بعض شاگیر جو ہیں وہ ایک نینے مکتب کھول رہے اور جس کا جو ہے وہ بڑا سائلنٹ آئمہ اتاہرین نے مقابلہ کیا ہے میں ٹائم بچا تو تھوڑا سا حدیث عنوان بسری کے اوپر ٹچ دوں گا آئمہ اتاہرین نے ایک جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ در حقیقت عدب کا میں اس کو بلکہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا چارٹر ہے اب ہر چیز کے بارے میں خصوص ہے دیکھیں ہو سکتا ہے عقائد جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سامنے بیان نہ کیے گئے لیکن ہمیں جو چیز اہل بیت اللہ علیہ وسلم بہت دکت کے ساتھ سکھا کے افراد کو تربیت کر کے رہرسل کروا کے اس دنیا سے گہم وہ نظریات جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کونسپٹ ہمارے کونسپٹ اس کو کلیئر کر کے دیں توحید پہ کیا کونسپٹ ہونا چاہیئے بلکل کلیئر کر کے نبوت پہ کیا کونسپٹ قرآن سے متعلق قرآن کے نزول سے متعلق مثال کے دور پہ حدیث سے متعلق خود اہل بہت کی زندگی سے متعلق یہاں تک کہ اسمت کو بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا اہل بہت اللہ علیہ وسلم اسمت کا مطلب کیا ہے اسمت درحقیقہ جو ہے وہ آئیمہ تحریم میں ضروری کیوں ہے کیوں ہم مثال کے دور پہ اس کو لاینفق سمجھتے یعنی جدہ نہ ہونے والی چیز ہے آپ جیسے خدا من تعالیٰ کی علوہیت کو اور ربوبیت کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا ذات عقدس الہ بھی اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتا کہ آؤ میرے ساتھ ایک اور الہ ہے جو کعبے میں رہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتی اس مت جو ہیں وہ چار دا معصومین کی ذاتی صفت ہے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے آئمہ تاہرین کو مدد مقابل میں جو امام بنائیں گے ہرگز کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا حاکم ہمارا امام جو مثال لرننگ اس کی اشد ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں خصوصا اس گھڑی میں ہمیں دکھائی دے رہا کہ اس کا فقدان رہا ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں کی ہم نے کام بچے ہیں بچے کی کنسیپچول لرننگ کہاں سے شدو ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے بلکل اہل بیت کے ہاں بھی اسی طرح ہے اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت اور وسیق کروں کہ یہ سوالات کیوں آرہے ہیں اس لی کہ کنسیپچول لرننگ نہیں ہوئی بچے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارے کونسیپٹ کیا ہیں بیسک کیا ہیں اصول اور فروع کی بات نہیں کر رہا ہوں ان سے بھی اوپر چیز کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے کونسیپٹ لینے کہاں سے بچے انہیرٹ کر جاتے ہیں وہ خدا کا شکر ہے مثال کہ ہمارے بچے فطرت خدا نے ان کے اندر تواہ نہیں دی دی دفاع کریں گے بڑا زبردست ابھی میں ایک بچی کا آپ دفاع ہو تیرہ چودہ سال کی بچی سکول میں روز اول محرم صحیح جو ہے وہ ٹیچرز نے اعلان کی یہ سال ہوا اسلام آب آج کہ بچوں آج فورٹین فورٹی ہجری کا پہلا دن ہے محرم کا اور یہ اسلامی سال ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سب بچے تعلیہ میں جائیں سب نے تعلیہ میں جائیں یہ بچی جس کا میں نام اور ذکر ہر چیز محفوظ لیکن کیونکہ اس نے قدم اٹھایا میں بتانا چاہتا کہ اس ایج کی بچی بچی اندر جرعت بھی بیدا کریں اور فخر محسوس کریں شیعہ ہونے پہ فخر محسوس کریں کہ وہ رسول خدا کی جو ہے وہ امت میں سے فخر کے مسلمان بلکل شرمانے کی بات نہیں بلکل درنے کی بات نہیں حضرت سکینہ اس راہ پہ گئی ہیں حضرت رکیہ اس راہ میں قربان ہوئی ہیں بی بی ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے ایک بار کبھی قدم نہیں رکھا تھا وہ گئی دفاع کی خاطر اور انہیں دفاع کی اور خدا نے عزت بھی دی یہ تظلیل کرنا چاہتے تھے خدا نے اور عزت دی مجھے جملہ کہنے میں بڑا لطف آتا ہے کسی نے پوچھا کربلا میں کیا ہوا اس نے کہا حق و باطل کی جنگ تھی تم حق کس کو بلان دو کس سر سب سے بلان دو کہا حسین کا سر میں نے روز آشور کے آخر میں یہ دیکھا کہ خود دشمن نے سر حسین کو سب سے انچا اٹھایا بات جو علم دکھائی دے رہا تھا مجھے وہ سر حسین تھا فاتح کرب بلا فاتح آشور حسین ابن علی تو فخر کریں یعنی وہ صرف چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ بچی جواب کیا دیتے اوپر سے ستیج سے سینئر ٹیچر نے فاطمہ آپ تعلیل نہیں بجا رہی گئی اس نے کہا میس میں اوپر آکے جواب دوں ستیج پر بچی جو گئی اوپر اس نے جا مائک لے کہا مجھے نہیں سمجھ آری ایک طرف سے آپ کہتی ہے کہ حضرت عمر کی وفات ہے دوسری طرف سے آپ کہتی پہلا اسلامی ڈے ہے تو میں کیا کر رہا اس پہ ادا سو جاؤ یا تالیاں بجاؤ سری وہ خود اس میں اپنے پھر دوسری بات جو اس بچی نے کی جس وجہ سے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ دوسرا یہ کہ محرم جو ہے وہ مہینہ ہے اور یہ پہلے دس دن خصوص ہے مہینہ ہے جس میں حضرت رسالت محب کا نواز امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے اور انہیں کربلا میں بے دردی کے ساتھ اسلام کے دشمنوں نے قتل عام کیا تو میں تعلی کیسے بجا سکتی ہوں تو اس میں شرمندہ بھی ہو اور جواب بھی بڑا خود اس بچی نے بتایا اس کے بعد تیچرز کا اٹیچیو جو ہے وہ میرے ساتھ چینج ہو گیا جو ہمیشہ شیعہ ہونے پہ مزاک کر رہتے شیعہ ہونے پہ اس کی تحکیر کی جاتی تھی اب وہ شرمندہ بھی ہیں اور بچی اتنی مثال کے طور پر معرفت کے ساتھ اور جورت کے ساتھ ایک چیز کو بیان کر رہی تو یہ میں نے اس لیے بچوں میں یہ چیز نیچرل ہی ان کے جاتی لیکن پالش کی ضرورت ہر ایک ہوگی تو ایک دن میں آکے ٹھیک ہو جائے گا جیسے زہر ابن قین کی مٹی پاک تھی دینت پاک تھی سیاسی غلطیاں ہوئی پچیس سال سیاسی غلطی ہوئی سے جیسے آج سیاسی جماعت میں غلطی سے چلا جائے بعد میں توبہ کر سکتا ہے خدا توبہ قبول لیکن خدا نخواستہ کسی نے اگر عقیدے کے لحاظ سے جا کے کسی نے اہل بیت علیہ السلام کی خلاف کسی عقیدے کو اپنایا یہ توبہ ناقابل قبول ہے جیسے شیمر تھا شیمر کی توبہ قابل قبول نہیں ہے عقیدے کی وجہ سے اس کی اخلاقی اور یعنی جو بیس ہے وہ اخلاقی ظرف کیوں ہم تب کہتے ہیں عدب اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے تاکہ کوئی مماثلہ تو اہل بیت کے ساتھ کچھ پیمانا ملے تو صحیح تاکہ وہ ہماری ظرف میں کچھ ڈال تو سکیں ظرف ہی اگر ہماری نجس ہے اس میں جو بھی چیز دالی جائے گی وہ نجس ہو جائے گی ظرف کو پاک کرنا ہے آلودگیوں سے جب خدا نخواستہ جس طرح ہماری بیٹی نے کہا ملتان سے کہ جی وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ ممبر میں سے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو کہ کہ کہیں اور نہیں سنی جاتی ہیں تو اسے کس کو حذیر پہنچا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہم اپنے کونسپٹ کو کلیر کریں اس مجلس میں اہل بید نہیں ہے جو میں اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ برہنہ بدن مرد کہتا مرد کو دیکھنا بھی شہوت کی نگاہ سے حرام ہے اور عورت کا تو کسی بھی مرد کو بغیر کمیز کے ننگا بدن دیکھ نگا عورت کے لئے بہت سمجھتے نہیں صرف باراکس ہمارت عورتوں کے لئے بھی اسی طرح ہے خوب اور دوسرا آپ نے بہت بڑے کونسپٹ کو مجروح کر دیا وہ کیا تھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ برہنہ ہو کے ماتم کر رہے تو اہل بہت کے حضور میں آپ جسارت کرنے کے لئے آپ کے اندر یہ جرت ہے نہیں آپ اس عقیدے پہ نہیں کوئی وہ چودہ سال سال پہلے تھے آپ تھوڑی ہیں پریکٹیکل میں یہ کہہ پریکٹیکل زبان ہی دیکھی اور سنی جاتی ہے یہ بہت اہم ہے ایک طرف سے ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہماری مجارس میں جلوس آئی آزام ہے پرصداری میں ہستے درشی اگر دوسری طرف ہم اپنے آنکوں کو بند کر لیتے ہیں زلجنہ کو ہم عام گھوڑا نہیں کہتے زلجنہ ہے وہ سواری ہے تشمی کرتے یہ شبی ہے شبی کا مطلب ہے اس وقت اس کا تقدس ہے صحیح کہہ رہی تو پھر اس کے ساتھ کل بیٹھ کے کوئی سواری کرے اس کے اوپر آئی یہ تقدس کو پامال کرنا نہیں اس کو چھڑی مارے پامال کرنا نہیں مجھے سے عذاب ہی اس طرح یہ نئے لوگوں کے لئے پرابلم اس لئے چیزیں واقعی بڑی عجیب اور افسوس ہوتا ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب سے یا کسی دوسرے مسئلک سے اس طرف منتقل ہوا ہوں اور اس کو اگر اس طرح کی چیزیں دیکھنے اسی کو دوبارہ استعمال کرنا چاہوں گا جی اجازت سے جو ہے وہ خاص طور پہ جو غیر مسلم ہے یعنی ہم کسی ہر کے مقابلے میں رکاوٹ نہ بنیں ہم وہب کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں آج کبھی ایک وہب ہے دور سے دیکھ رہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو ایک واسطے سے لنڈن کا واقعہ ہے صحیح مارے ایک دوست ہے پروفیسر اجازت ہے جی بالکل بالکل وہ کہتے ہیں میں ٹیکسی میں بیٹھا اور ڈرائیور جو نے چلانا شروع کر دیا انگریز تھا گورا تھا اور جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو میں نے اس کو پیمنٹ کی اس نے مجھے چینج واپس کر دیا میں نے چینج لے لیا اس کے بعد ٹیکسی میں نے کہا شاید غلطی سے بس تھی روٹ کی بس تھی اس پہ جو ہے وہ میں نے اپنا چینج واپس لے لیا اور جب میں اتر گیا تو میں نے جو گرنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ اس میں جو زیادہ پیسے ہیں میں نے دروازہ کھٹکا ہے اس نے کھول دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو جاگی کہا یہ جو تم جاگی ہے یہ زیادہ ہے تو مسکرہ کے میں دیکھ کہتا ہے کہ میں آپ سے نمبر لے سکتا ہوں آپ کا یا کارڈ ہے کوئی اس نے کہتا ہے میں نے اپنا کارڈ نکال کے دے دیا تو پتہ نہیں کوئی سوال ہوگا کہ جلتا ہے تو مسلمان تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کہیں مل سکتے گھر پہ آجاؤ یا کہ نہیں گھر نہیں ایک اور جگہ جو آپ کے گھر کے قریب ریسٹوران میں ہم بیٹھ گئے کہتا ہے میں تقریباً ایک یا دو سال سے اسلام کا بڑا تھورو مطالعہ کر رہا ہوں اور آج میں نے آخری جو سٹیپ تھا وہ یہ کہ میں دیکھوں یہ لوگ اماندار کتنے ہیں پیسے کے معاملے میں یہ صادق کتنے ہیں کہ یہ لوگ اگر سچے نہیں ہیں پیسے کے معاملے میں مال کے معاملے اور آج میں نے جان کہ تمہیں پیسے زیادہ دیئے تھے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو اور میں چاہتا ہوں ابھی اسی وقت تمہارے ہاتھوں پہ اسلام کو بھول اللہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کتنا خطرناک کام ہے خدا نہ خاصتہ یہ شخص حوص میں آکے کہتا بھول گئے یہاں امام آپ کی طرف سے ملا ہے بہت شکریہ خدا ہے تیرے بہت شکریہ مجھے اضافی دے دی بعض کی کونسپ بھی اس کے سمتی زمین کو چیز گری بھی ملے اٹھا لیتے خدا مجلس میں مجلس پڑھنے آیا حق ہے مجلس بانی بانی کی نہیں ہے بانی اہل بیعت ہے جناب صدیقہ ہے جو آزادار ہیں جس دن سے کربلا بپا ہوئی کس سے مانگ رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو پیسہ تمہارے جو اخراجات کو پورا کرے گا ہرگز نہیں یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ تمہارے لیے دعائیں ہیں تمہارے لیے جو ہے وہ زخیرہ آخرت ہے تمہارے بیماریاں کئی مسائب سے انسان بچ جاتا ہے تکلیفوں سے وہ اسلام کی اقانیت پوشیدہ ہے اگر ہم اپنے عمل کو اسلام کے مطابق انجام دیتے ہیں تو لوگ اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس اسلام کے ہمیں بڑی دقت کے ساتھ مگنیفائن گلاس کے نیچے رکھ کے وہ دیکھ رہے ہوتے ایک ایک حرکت کو اٹھنا بیٹھنا گفتگو مزاق ہمسایہ داری شخص نے آکے جو ہے وہ امام سادق علیہ السلام سے فرمایا یا امام میرا ہمسایہ عیسائی ہے دو برابر ہوشیار ہو جاؤ یہ نہ تمہاری کسی غفلت کی وجہ سے وہ اسلام میں نہ آئے آپ اتازہ کریں اور ہم بڑے آرام سے جو ہے ممبر تو تانے مارتے ہیں باقیدہ اس کے گھر سے کوئی چیز ہے تم لیتے نہیں لیتے نہیں ہے یا وہ 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 سکتا ہے بیچانے کوئی شوکر ہو ہو سکتا ہے مرچے نہ کہا سکتا ہو ہو سکتا ہے پرابلی یعنی اب یہاں میں وہ جملہ ہماری کونسپٹ کیا ہے اسلام میں کونسپٹ یہ ہے مومن سے متعلق حسن رکھو اور کافر اور منافق سے متعلق سوہزان رکھو ہمارے اولٹ جو ہے وہ مومن چلا گیا sorry to say کسی بار میں تو شراب پینے گیا حالانکہ ہو سکتا وہ باتروم یوز کرنے کیا اور حکم یہی ہے کہ اس نظان رکھو کو یہ باتروم یوز کرنے کی ستر مرتبہ کہتے ہیں اس کی تعویل کی جائے اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر شخص اس سے کوئی غلط ہی ہوگی پڑھنے والا خطیب ہے اس غفلت حدیث غلط بیان ہوگی کلمہ غلط بیان آیت کا ریفرنس ہے واجب ہے دوسرے مومن کے کم از کم چالیس عیب چھپا کر ہم نے ارٹ بنا دی اس تفضیر ہم نے کہ جب تک چالیس لوگوں کو بڑ سیب نہیں کرتا اس وقت تک جنتی نہیں ہوں گا یعنی وہ ارٹ ایک مومن کی عزت خدا منت اللہ فرماتا میری عزت صحیح قبلہ اسی بہن کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بعض وقت نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور آزان بھی آجاتی ہے اور بعض دفعہ ہی دیکھا گئے آزان کے لیے مجلس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں توقف نہیں کیا جاتا نا ہی نماز کے لیے میرے پاس اس وقت ایک مثال موجود ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میں کو نام لے سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا کیونکہ میڈیا ہے نام نہیں لیتا ہوں اگر انہیں بعد میں اجازت دی تو کل نام لے لوں گا وہ محترمہ خود بتاتی ہے کہ میری عادت یہ کہ مجلس کے اگر ازان ہو جائے تو میں سب سے کہتے ہوں کہ میں تو نماز پڑھنے لگی ہوں خطیبہ ہے اور نہایت باعدب خاتون ہے اور مجھے جو چیز ان کی سب سے زیادہ پسند ہے علم کا کوئی اتنا دعویٰ نہیں ہے لیکن عدب ان کا اخلاق ان کا ظاہر انہوں نے خود فرما ایک بس میں ختم کر انہوں نے جملہ ان کا تھا یا آپ لے لیجی میں کمپلیٹ کر لوں نقیبی صاحب ہم آپ کی کال پہلے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام نقیبی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک خیریت سے آپ کو بھی سلام اور پرسہ پیش کرتا ہوں میں اپنے امام کا وآلیکم سلام جیتے رہنے کر دعائیں آپ کی ماشاء اللہ کی امان افروز حقیقت کے نزدیک تھی یہ ساری چیزیں ہم نے آج سنی یقین کریں محرم ایسے گزرا جیسے حقیقت میں بیٹھے ہوئے ہم امان اور دین کو دیکھ رہے ہیں بہت پیاری مجالش پڑی ہیں مولانا اللہ نے زندگی اور تحمل اس دے ہمارے سروں پر آیا قائم رکھے اللہ حمین اللہ صاحب ایک چھوٹا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی جی فرمائی فرمائی یہ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ یزیز نے کہا تھا کہ بنو آشم پر نہ تو کوئی بیو ترہی ہے یہ سارا ڈونگ ہے یہ تم سنتے آرہے ہیں تاریخ میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھ کیا جس میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کسی بی بی کا پردہ اتارہ کسی نے نہ کسی نے ہاتھ پاندے یہ ساکشین نے پیسے کمانے کے زاکروں ملک آنے کے ڈونگ نہ رکھ ہے اور ایک ملک سربراہ بھی کہتا ہے کہ ہم آخر امام کو روک رہیں گے تو کبلا سوال میرا یہ بنتا ہے میں پوچھ نہ جاتا ہوں آپ سے کہ پہلے تو چلو یہ سلسلہ نہیں تھا یہ سارا سلسلہ نہیں تھا ٹی وی نہیں تھا یہ سارا لوگوں کوئی اطلاع نہیں پہنچ سکتی تھی اب تو ہر چیز آ چکی ہے ہر چیز گھر گھر میں پہنچ چکی ہے اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ حسین نیت کے نظر آنے کی وجہ دیش اور اس قسم کی تنظیل بن ختم کرنے کی کوشش کرتے جب کہ علم ان کے پاس پہنچ چک ہے وہ حقیقت سے دور کیوں ہیں اور پھر حقیقت کے ساتھ کیوں نہیں ملتے اور کیا ان کے ساتھ عسین کی دشمی کیوں پہل بلکہ زیادہ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ کربلاہ کے واقعہ سے انکار نہ ہو جائیں اس طرح یزید کو رضی اللہ رہے جا رہے اور اس کی طریقہ کیا جائے اس پہ تھوڑی میں آئے انشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے اور میری دلی عرض بھی یہ تھی سکلین بھائی مجھ سے پوچھیں گے لیکن آپ نے پہل کر دی سکلین بھائی اتیاد سے کام لیکن میں تو ان کو عالمہ کہوں گا اس لئے کہ وہ خود اخلاق اور عدب ایک علم ہے جس کو جس بس عدب نامی چیز نہیں اور اپنے عدب کی وجہ سے ہی انہوں نے میرے دل میں جگہ کی ہے خود ان کی الفاظ تھے کہ مجمعہ نے کہ باجی آپ پڑھ رہی ہیں ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیتے نماز جب ہم نے پڑھ لی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں صرف مسائب یقین جانے ان کے الفاظ یقین جانے کہ اتنا لطف آیا اس مسئل اس کا کہ میں جو ہے وہ اندرونی ایک کیف اور سرور میں احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے ایک وہ مستحب عمل جس کی خاطر گردنے اور سر کٹے گئے ہیں یعنی جس کو بچانے کی خاطر اصلا عظیم ترین چیز جیسے بتانے گئے سید شرادہ وہ خود نماز تھی کیوں بندگی کا پہلا سٹیپ عبادت ہے عبادت کا سب سے اہم جز نماز ہے آپ عبودیت اور بندگی کا سوچ ہی نہیں سکتے بغیر رہیرسل کی اور یہ رہیرسل عبادت سے ہوتی خدا کہہ رہا ہے چائے پینی ہے اتنے بجے نہانا ہے اسیمبلی میں جانا ہے ہر چیز پروٹوکال کی مطابق ہے یہ پروٹوکال کی ٹریننگ خدا بنتا اللہ نماز میں دے رہا ہے کیونکہ اس کے بعد والی چیزیں جو ہیں اس میں پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جاتے مثلا روزے میں بنسبت نماز نماز کے نماز کے ساتھ مجلس شروع کتنا اچھا ہے خطیب کو کہیں آگا آپ آئیں گے آگے نماز پڑھائیے گا اور اس کے بعد مجلس کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد مسائل کے طور پر ماتمداری اور باقی چیزیں یا نہیں ہم ماتمداری کے بعد ٹائم ہی سیٹ کریں جیسے ماتمداری خطیب ہماری ہر نماز آزان علی اکبر بن جائے کیوں صرف روز آشور صبح کی آزان علی اکبر نہیں ہے حصر کی آزان علی اکبر نہیں ساری حصر جب آزان ہو رہی ہو میں ذہن میں یہ تصور حضرت علی اکبر کہہ رہے مومن اٹھو چاہ بارگاہ الہی میں اس عشق کی وجہ سے جو خالص ترین عشق ہے سید جس میں بھی ایک ہماری بہت بڑی ہمارا مسئلہ انچہا وہ بھی میں چاہوں گا آپ سے کچھ ہوں گا یہ ازان اور نماز کا قبلہ یہ جو ہمارے نقلی صاحب نے سمجھ کیا تھا چاہوں گا کہ آج کل جو لوگ جو یزیدیت کا دفاع کرنے پر پھر تل گئے اور اس کو پھر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اس کو بچایا جائے حالانکہ اس کا مسئلہ نام انکرات میں سے ہے اور جس طرح سے حسینیت کے خلاف ساسییں کی جا رہی ہیں اور یزیدیت کو عام کیا جا رہا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ملکی سربراہ وہاں کے جو ولی اہد بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرے گی امام مہدی کا تو یہ کیا ہے لوگ اسلام کی جانے بڑھ رہے ہیں اسلام ترقی کی جانے بڑھ رہا ہے یا یہ تنظلی ہے ہمارے لئے ایک چیز یاد رکھئے گا میں اکثر گفتگو جوانوں کے ساتھ کرتا ہوں جب ون ٹو ون جوہ کانسلنگ بھی کرتا ہوں اور خصوصاً میریج کانسلنگ بھی کرتا ہوں تو جوانوں کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں کہتے ہیں آپ جب گفتگو کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی اپٹیمیسٹک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہی کوئی امیدوار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا مینہ روی اختیار کرے میں نے کہا میں کیا کروں مجھے سوائے خیر اور خوبی کے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا جو جملہ میں نے اپنی سرور اپنی مولا حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے سیکھا مجھے خوبصورتی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا شام غریبہ دشمن کے سامنے یزید کہہ رہا دیکھا کہ خدا نے ما سانا اللہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا یہ شاید آج ہی کا واقعہ ہوئی دربار ابن خدا نے تمہارا کیا حال کیا بی بی نے فرما مجھے خوبصورتی کا کچھ دکھائی نہیں دیتا اللہ نے خوبصورت کیوں بی بی اس گلستان کو دیکھ رہی ہے بی بی دیکھ رہی یہاں پہ صرف حسین علیہ سلام کا سر جدہ لاشا نہیں پڑا ہوا بلکہ دیکھ رہی یہاں گمبد ہے کہا اس دن تو نہیں تھا حسین کے بچوں کو پاپوش پہنا سکتا ان کو پانی پلا سکتا آج حسین کے عاشقوں کو پانی پلا رہا آج حسین کے عاشقوں پیر دبا رہا رہا یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ عشق سے لبریز ہے کوئی دنیا کی منطق اس کو سمجھ نہیں سکتی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی اس کی ٹرانسلیٹ ریشن نہیں ہو سکتی تفسیر نہیں ہو سکتی سوائے اس کے خالص عشق ہے سید شہدہ سے اور پروڈیکٹیو عشق اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں سید شہدہ کے راستے پر لے کے چلے قدم با قدم سٹیپ با سٹیپ بلکل سلمان کی طرح سلمان اور ابوزر ایک دن میں نکوی صاحب بیتاب میں ان کی طرف آتا ہوں کہ حضرت عمیر صرف بتانے کے لیے کہ مقام سلمان کا کہاں پہ ہے اور میں اپنے شیعوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کل بھی یہ کوئسٹن بھی آیا تا کہ شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی ان کے فوت سٹیپ میں قدم رکھنا ہے سلمان اور ابوزر مدینہ منورہ میں حضرت عمیر آگے آگے چل رہے ہیں اور اگدم رکے اور پیچھے موڑ کے کہا اب عبازر ہم کتنے لوگ ہیں کہا کہ یا حمیر المومنین آپ ہیں میں ہوں سلمان امیر یہ آپ کے قدم ہیں اور یہ میرے قدم کے نشان ہیں کعبہ سلمان کے قدم کے نشان کہا میں کہوں گا مولا نے نہیں فرما میں کہوں گا کیا اور رہے ہیں کیا پرواز کر رہے ہیں پیروں کے نشان کہاں گے ابود الخاموش تھے سلمان سے پوچھا سلمان پیروں کی نشان کہا آپ قدم رکھتے میں آپ کے قدم کے اندر قدم رکھ رہا یہ صرف قدم کے اندر قدم نہیں رکھ رہے یہ ہر چیز میں سوچ میں فکر میں منطق میں چاہنے میں دشمنی میں دوستی میں حب میں بوغز میں عمل میں عمل نہ کرنے میں ہر چیز میں ولای علی کو اپنا سانچے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اب جو مسئلہ پیش آرہ ہے وہ کام پہ کیوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر اخلاق نام کی چیز ان کے اندر عدب نام کی چیز نہیں ہے آپ جا کے ان کو ٹیسٹ کریں جو بھی شخص بغز علی میں گفتگو کر رہے پانچ منٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں آپ گالی ضرور دے گا کسی نہ کسی چیز کو جب جذبات میں آتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا شہوت میں اس کی نگاہیں بری ہوں گا یا کھانے کے معاملے میں حریص ہو گا یا مال کسی نہ جس پیمانے کی دگمگانے کی وجہ سے یہ اہل بیت کو ہرگز نہ سمجھ سکتا چاہتا فالو کرے نہیں کر سکتا بلکہ اگر یہ ریگولر نماز میں پڑے گا یہ نماز اس کی قربت کی نماز نہیں ہے دور کر روزے بھی رکھے گا تو اس کو خدا کے قریب نہیں لے کے جائیں گے خدا سے دور حافظ قرآن بنے گا ربط للقرآن کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور خود قرآن ان کو لانت کر رہے ہیں آپ سوچیں اگر یزید ابن معاوی اگر بیٹھ کے قرآن پڑھے گا تو قرآن کی تمام آیات جو کہنی تو تو یہ ساری کس پہ جا رہی اور اپنے مو سے کہہ رہے ہیں بس حدیث بلکل صحیح کہہ ربط اللی القرآن وال قرآن یا لو کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن ان کو لانت کرتا یہ افراد جو ہیں وہ ایک جو سب سے وہی جو ہم نے گفتگو کا مہور اپنا بنائے اخلاقیات عدب اور اخلاق جو ہے اگر حتی کافروں نے اس کے اوپر عمل کیا بہت جلد مومن ہو جائیں گے اور حدیث میں اگر کوئی مومن بد اخلاق ہے تو پتہ نہیں کب کافر ہوا ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں اصحاب کو بھی سارے سلمان کیوں بنے سارے اس لیے کہ سب میں اخلاق کا ایک جو وہ گوھر موجود ہے صحیح کبلا یقینت کبر ہو گیا میرے خیال میں نکوی صاحب کا یقینت اور ہم نے بجائے کہ ہم نے کسی کا نام لی ہم نے یہ کہ دیا کہ چونکہ ان کے اندر کہیں کہیں کسی بڑے گناہ کا موجود ہے خمیر اس میں پیرنٹ جو کھول یہ بھی میں ارز کر دوں بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جوان ہمارے اکثر جنہوں کہ آقا میرا بڑا دل کرتا ہے یہ لڑکا ہے یا کلاس فیلو ہے میں چاہتا ہوں یہ مومن ہو جائے یہ شیعہ ہو جائے تو میں کیا کروں کون کتاب دوں میں ان کے باعدب کرنے کی کوشش کرو باخلاق بنانے کی کوشش اگر یہ باعدب اور باخلاق ہوگئے خود ہی کتاب کے پیچھے جائے گا خود ہی دین حق اس لیے کہ جو ہدایت کرنے والی ذات ہے وہ ذات حق اِلَا ہے ہم ہیں جو ہدایت کرتے ہیں اسلام علیکم نقوی صاحب امید جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی فرمائیے جی سوال پوچھئے آپ سوال پوچھے بہن بہت معذرت کے ساتھ کال آپ کی اسلام علیکم میں بہت شکر گزار سکلین بیٹے آپ کا بہت خوبصورت اندراز میں بہت بیارا جو حق دیا میں ایک بہت صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک مخالف ہلو جی 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 نقوی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ پوچھ خوبصورت سلامت رہی ہے سلامت بہت آسان طریقے سے جواب یہ سمجھ میں آجائے یہ آپ کا خاصہ بھی ہے قبلہ صاحب میں ایک ساتھ کہنا چاہتا رہا چکا لمبی ہوگی تھی نہیں کر سکا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ دین جی جی نقوی صاحب شاید آپ کی کال لیس کنیکٹ ہوگی ہے قبلہ کچھ سوالات ہمارے پاس کل کے رہے ہیں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آج ہم جوال بہت مادرت خواہ ہوں پروگرام کے آخر میں ہم کچھ کال لے دعا کرتے کہ خدا ہمارے جتنے بھی کالرز ہیں جتنے بھی مومنین ہیں نقوی صاحب دیگر احباب جو دیکھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ مومنین جہاں کہیں بھی دنیا میں دیار غیر میں ہیں خدا منتہ اللہ ان سب کی حفاظت بھی فرمائے روز بروز ان کے علم میں اضافہ فرمائے علمان میں اضافہ فرمائے یقین میں اضافہ فرمائے اور ان کو خدا منتہ اللہ اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے ان کی کابشوں کو دین کے لیے جو انجام دے رہے ہیں خدا منتہ اللہ ان کے ذکھرہ آخرت فرمائے اور اسی طرح فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنے بھی ہمارے ارواح مومنین ہیں حاضرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ مومنین جتنے بھی ہیں ان کی ارواح ہیں خدا منتہ اللہ ان کے درجات بلاند فرمائے میں اپنی جانب سے سکرلین بھائی کی جانب اور اہل بیت ٹی وی کی جانب نیا وطن نیا جمل ہمارے تمام نیک عمال میں ان سب کو شریک فرمائے بہت شکریہ قبلہ ایک سوال آئیتہ کل سید ضروریت تباز قازمی تھے اٹک سے فرماتے ہیں کہ ازاداری اور معتمداری کی عبادت کب سے شروع ہوئی زنجر زنی کا کیا حکم ہے کیا مقصد حسین سے آری لوگ ازادار ہو سکرین بھئی یہاں پہ چھوٹا مقدمہ دینا پڑے گا مقدمہ قبلہ یہ بھی ہیں کہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ازاداری کے منکر ہیں یا مخالف ہیں ان کا بھائی کا نام کیا تھا سید ضروریت عباس قازمی اٹک سے ہیں انہوں نے خیر نہیں کہا وہ سوالات تمہارے پاس آئے تھے وہ شاید سمجھیں کہ ہم ازاداری یا مادمداری کے مخالف ہیں قبلہ یہ بھی طرح سیہ وضاحت کر دیجئے یہ جو آپ نے عرض کیا یہاں پہ میں مجبور ہوں تھوڑی سی ریاکاری کرنے پہ اور وہ ریاکاری یہ کہ میں نے جوانی میں نوجوانی میں جب کم میں تقریباً اٹھارہ انیس سال کی عمر میں گیا تھا تو وہ پاکستانی حضرات اور دوستیں ان کے نام نہیں لیتا ہوں کہ شاید برا من آجائے لیکن ابھی اس وقت بڑے مشہور عالم دین ہیں مشہور عالم دین کے بیٹے بھی ہیں ہم جو مل کے اردو میں نوحے پڑھا کرتے ریگلر ہر ہفتے پروگرام ہوا کرتا ماتم میں نے ہمیشہ چاہے وہ ایران میں سڑکوں پہ ہو چاہے جو ہے وہ پاکستان میں ہو اپنے گاؤں میں مدینہ سیدان گجرات میں ہمیشہ شرکت کی ہے اور جلوس پورے کا پورا ہمیشہ اٹینڈ کی ہے ماتمی سنگتوں میں ہمیشہ شرکت کی ہے ابھی بلکہ جو ہمارا مدرسہ ہے جہاں میں جوانوں کے ساتھ ماتمداری کا پروگرام رکھا ہے لوکل وہاں کے جو جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہفتے میں ماتمداری کا پروگرام ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ بعض جگہ پہ میں خود نوحہ بھی پڑھ میرے ہاتھ میں قرآن ہے یعنی ابھی تک جتنی میں نے باتیں کی مجھے پتہ ہی ریکارڈ ہو نہیں ہے قرآن گواہ ہے روز قیامت کا تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہے وہ میری اپنی رائے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے خواتین بیٹھی ہوئی والدین بیٹھے ان کے لئے پوائنٹ بہت اہم ہے سب سے پہلی چیز جو کسی بچے دل میں مودد ڈال سکتی ہے فروم ایج فائیو آن ورڈز یعنی فائیو ٹو سیون اٹلیز ماتمداری ٹھیک ہے اور وہ بھی صحیح اچھے نوہے جن میں عقاعد بیان کیے گئے جس میں دیکھا بہت سے بچے اس کو یاد کر اٹیجمنٹ سیل تیرے لہو کی خوشبو صلق کے دام سیان یہ نوہے جو ہیں یہ خاص ولولہ نوجوان میں نے دیکھا کہ فورا یعنی میں ڈیٹھ سال سیڈنی میں تھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ چیز جو بچوں کو اٹیج کر رہی ہے ماتمداری نوہ خانی بلکہ میں سب کو یہ کہتا ہوں اس ایج میں سکول بھیجنے کے بجائے پانچ سے سات سال تک بچے کو نوہوں کے ذریعے ملاد میں لے جائیں تاکہ ملاد میں منقبط پڑھیں مرسیہ پڑھیں یہ چیزیں ان کو بچپن میں سکھائیں دعا سے اٹیجمنٹ دیں تاکہ ان کے ثرو آگے دعا کی طرف جائے زیارت کی طرف جائے وہ پوسٹ گریجویشن ہے دعا اور قرآن کی تلاوت میں نے کھلتے میں دیکھا بچہ جو بی ایک 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 میری آنکھوں کے سامنے اس نے قرآن اس نے جو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ اب اس وقت زبردست قریہ قرآن ہے اور باقیدہ مختلف جو قرآن کی قرآن میں جو ساؤنڈز ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے خود پڑتا ہے اور باقیدہ آدمی کو لذت محسوس ہوتی میں نے اس کو بچ پنج سے پانچ سال کی ایج سے دیکھ ہے اس کو اور اب ایج ینگ مین 28 سال کے دور پر فلرش کر رہا ہو یہ کیسے ہو ہے بنیاد کیا تھی نوحہ ہے میں نے اس کو کیونکہ ٹیسٹ کیا اپنے گھر میں ٹیسٹ کی اپنی بیٹی بربطہ اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا گھر والی کا ہی کمال تھا گھر کی منیجر ماں ہوتی ہے اس ہی نے ان چیزوں کو اور منیج کرنا ہوتا ہے یہ ایک تو یہ کلیر ہو گیا دوسرا ان کا جو کوئیسٹن یہ تھا کب سے شروع کیا حکم ہے کیا چیز کل ایک بھے کا سوال آئی تھا کہ کم ازنی کا حکم جی وہ اب کب والا جو سوال ہے ہر جگہ پہ حسدداری کا انداز مختلف ہے بعض جگہ پہ ڈرم یوز ہوتے ہیں اور اپنے پاکستان ڈھول اسنمال ہوتا ہے مر جائے کوئی اس کے لئے ڈھول اسنمال کرتے میں نے خود ریپورٹس دیکھئی ہیں ٹیلی ویشن پہ اب اگر ہم اسنمال کریں گے ملتان ہو اس کو معیوب سب جائے ہمارے جو والدین پرانے زمانوں میں یہ ڈھول تھا اور اس کو نام نہیں تھے مارو کا ایک مخصوص انداز تھا ایک خاص بیٹ ہوتی ہے کہ وہ روز آشور بجاتے تھے اور پتہ جالتا تھا کہ یہاں سے جلوس نکل ہے یہاں آزاداری ہے یہ علامت سمجھ آتی ہے تو اس لئے مختلف ہے کوئی ایک خاص طریقہ کار اسلام کی طرف سے وضع نہیں ہوا وہ چیز جو سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے جو اسلام کی طرف سے وہ آشک ہے یعنی آزاداری میں سب سے امپورٹن چیز یہ آشک بہانہ چاہے وہ ہلکی نمی آنکھوں میں آجائے ایک نمبر دو اندر جو ہے وہ ایک انقلاب بپاؤ یعنی اصل چیز جو تبدیلی ہمیں چاہیے وہ عشق سے بھی جو زیادہ اہم ہے اس کے آپ دیکھیں حتی دین راضی ہو جاتا ہے امام تو یقینا ناراضی ہو جاتے کہ شخص اگر اس کے آنکھوں میں آشک نہیں آتے ماتم نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ امام ناراضی ہو جیلی لیکن اگر انقلاب بپا نہ ہو اس کی روح میں اس کے قلب میں یعنی اس کی نماز نوٹیز آگیا کہ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوہ کے مطابق تاکہ روز قیامت جواب دے سکے صحیح بہت شکری کے آخری کوئلر اور پرگرام ختم کرتے ہیں اسلام علیکم جی باہر اسلام جی فرمائیے سورہ علم کی بات کریں ہمیں آپ کی جو پہلی ورڈ دیں گے اس کی سمجھ نہیں سورہ حجر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سوال کے ہم نکھ لیتے ہیں کل ہمیں اس کو کر لیں ہمارے بس وقت ختم ہو گیا بہت سوالوں کے جوابات تشنا ہیں آج بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے جوابات کل آپ تک پہنچا دیں خبلا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ وقت دیتے ہیں زہمت کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ میں اللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دھائی بجے اور لندن کے وقت ساڑھے دس بجے انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے جو سلام علیکم ورحمت اللہ ببرکات